5-9-2-7 سبھی کو اتنا مارتا ہے کہ مستر وینگ اپنے من کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور ڈائی جن اس من کو بہت مارتا ہے جس نے زائیو کو مارا تھا یہ دیکھتے ہوئے جن جن پوچھتی ہے کہ زائیو تمہاری کیا لگتی ہے تو ڈائی جن ایمبیرس فیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں تو بس کمپنی کے لیے ایسا کر رہا تھا 5-9-2-7 جن جن سے کہتا ہے کہ جو سیچویشن چل رہی ہے اس حساب سے آپ کو کیرفول رہنا چاہیے اور اسی کے فیس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو جن جن پوچھتی ہے کہ کیا دیکھ رہے ہو تو 5-9-2-7 کہتا ہے کہ مجھے کمپنی کے سیچویشن پتا ہے لیکن پھر بھی اگر میری سیلری انکریز ہو جاتی تو ڈائی جن کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو پرابلم پہ اور پرابلم کریئیٹ مت کرو تم نے اچھا کام کیا میں تمہیں ہوت پوٹ تو کھلا رہا ہو نا یہ سنتے ہی جن جن اور زائیو ایک دوسرے کے فیس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ہوت پوٹ تو ڈائی جن کہتا ہے کہ ہاں ورک کے بعد دینر تو کر سکتے ہیں نا اور ان کی فیس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم سب مل کر ہوت پوٹ کھاتے ہیں مسٹر وینگ انٹ سے جا کر کہتے ہیں کہ ہم سیکیوریٹی گارٹ کے وجہ سے کچھ نہیں کر پائے انٹ کہتی ہے کہ وہ ایک تھا اور تم لوگ ایٹ میمبر پھر بھی کچھ نہیں کر پائے کتنا سمپل تھا آگے کیا کرنا ہے وہ آپ کو اچھے سے پتا ہے مسٹر وینگ اوکے کہہ کر چلے جاتے ہیں انٹ کہتی ہے کہ میں اب ڈیلے نہیں کر سکتی مجھے پریشر کرنا ہوگا جنگ جنگ کے پاس بس 5% شیئر ہے لیکن ہے تو وہ امپورٹنٹ انگل جی ہنگ کہتے ہیں کہ اسے اچھے سے سمجھاؤ ہے تو وہ لڑکی ہی تو انٹ کہتی ہے کہ وہ بلکل میرے بردر کی طرح ہے جب تک کافن میں نہیں جائے گی آنکھوں سے آسو نہیں بہائے گی گو من من کہتا ہے کہ ہمارا سب کچھ ہو جائے گا اور پھر ہم بات کر لے لیں گے یہ چاروں کو ہوتل میں بتاتے ہیں ڈاجین کہتا ہے کہ ریسٹورنٹ ٹھیک نہیں لگ رہا لیکن یہاں کا کھانا بہت ہی اچھا ہے وہ 5927 سے کہتا ہے کہ تم مزو کو سرف کرو اور خود زائیو کو سرف کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ آج جو بھی کمپنی میں ہوا اسے بھول جاؤ اور آرام سے کھاؤ لیکن 5927 کہتا ہے کہ اس کا تم پر کراش ہے یہ سنتے ہی جنگ جنگ ہسنے لگ جاتی ہے اور ڈاجین گسے سے 5927 کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ دن بر تو تم نے بات نہیں کی اور آپ بہت بات کر رہے ہو اور زائیو سے کہتا ہے کس کی بات کو مت سنو یہ نانسنس کہہ رہا ہے اور ویسے بھی آپ کا اور میرا میچ نہیں ہے وہ بہت گھبرا رہا ہوتا ہے زائیو اپنا گلاس اٹھا کر اسے چیز کرتی ہے وہ چیز کرتے ہوئے ہوت پوٹ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس بار جنگ جنگ 5927 کو سرف کرتی ہے یہ دیکھ کر ڈاجین سپرائز ہو جاتا ہے 5927 جنگ جنگ کو ڈرنگ سرف کرتا ہے تو زائیو سمائل کرتی ہے کافی ڈرنگ کرنے کے بعد جنگ جنگ اور ڈاجین ڈرنگ ہو جاتے ہیں زائیو کہتی ہے کہ میں رنٹ کا دیکھ لوں گی لیکن اگر تمہاری آنٹ فائٹ کرنا چاہتے ہیں تو تمہیں فائٹ کرنے کے لئے رڈی رہنا ہوگا جنگ جنگ کہتی ہے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتی چاہے کوئی بھی آ جائے ڈاجین کہتا ہے کہ ہاں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے میں اور 5927 ہے نہ سب کو دیکھ لیں گے جنگ جنگ کہتی ہے کہ 5927 تو 5927 کہتا ہے کہ میرا نام ایرک ہے جنگ جنگ کہتی ہے کہ میں تمہیں دو چوب دیتی ہوں ڈبل سیلری کیا تم انٹرسٹڈ ہو مجھے گھر چھوڑ دو پھر ایرک جنگ جنگ کو گھر چھوڑنے کے لئے آتا ہے دور کے پاس آتے ہی جنگ جنگ کہتی ہے کہ اب تم جا سکتے ہو جیسی وہ پلٹتی ہے پھر مڑ کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم گئے نہیں ایرک کہتا ہے کہ آپ سیف لی اندر چلے جاؤ میں چلے جاؤں گا جنگ جنگ آگے جاتی ہے اور پھر پلٹ کر کہتی ہے کیوں نہ تم گھر کے اندر دھوڑے دیر کے لئے آ جاؤ ایرک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پوری سیکریٹی چیک کر لیتا ہوں گومین من اپنے من کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اس کے من والچڑ کر اندر انٹری کر دیتے ہیں جنگ جنگ وائن پی رہی ہوتی ہے اور آج جو بھی اس نے ایرک کے ساتھ ٹائم بیتایا ہوتا ہے اسے یاد آ رہا ہوتا ہے کیسے ایرک نے اسے سکان کے لئے روکا اور گرتے ہوئے اسے بچایا اور اس نے خود ایرک کو کس کیا اور اس کے ساتھ باہر نکل گئی اور یہاں پر ایرک ہر روم چیک کر رہا ہوتا ہے دور چیک کر رہا ہوتا ہے کہ وہ لوک ہے یا نہیں ایرک اوپر سے آ کر کہتا ہے کہ میں نے سب کو چیک کر دیا ہے سب کلیر ہے جنگ جنگ کہتی ہے کیا تم سچ میں باڈی کارڈ ہو ایرک کہتا ہے کہ میرا کام ہی آپ کو سیف رکھنا ہے جنگ جنگ کہتی ہے کہ میں تمہیں 5927 کہہ کر ہی پکاروں گی کیونکہ یہ کافی سمودھ ہے اسے کی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ میرے گھر کی کی ہے اور گیریج میں کار ہے اسے لے جاؤ صبح مجھے پک کرنے آ جانا اور جا رہی ہوتی ہے تو ایرک کہتا ہے کہ میں بیک یارڈ بھی چیک کر دیتا ہوں تو جنگ جنگ کہتی ہے کہ گود بائی بائی دو وے میرا نام جنگ جنگ ہے ایرک اسے کہتا ہے کہ گود بائی مزو ایرک جب باہر آتا ہے تو اسے من دیکھ جاتے ہیں وہ ان سے کہتا ہے کہ میں مزو کا باڈی کارڈ ہوں اس لئے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ من کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم تم سے ڈر گئے اور ہسنے لگ جاتے ہیں ایرک کہتا ہے کہ آواز نہیں ورنہ نہیں بس جاگ جائیں گے جنگ جنگ بارٹب میں ریلاکس کر رہی ہوتی ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے ایرک گومن من کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے من کو یہاں سے لے جاؤ واپس مت آنا ایرک ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے جنگ جنگ کو باہر سے آواز آتی ہے وہ پوچھتی ہے 5927 کیا تم ہو لیکن اسے کوئی ریپلائے نہیں ملتا وہ ڈرتے ہوئے ہاتھ میں بوٹل لے کر وہ بار بار یہی پوچھ رہی ہوتی ہے کہ 5927 کیا تم ہو لیکن اسے کوئی ریپلائے نہیں ملتا وہ ڈرتے ہوئے بھاگ کر لفٹ کے پاس آ جاتی ہے وہ نیچے کے فلور پر آتی ہے اسے نیچے کے فلور پر ایرک مل جاتا ہے اسے چپ رہنے کے لئے کہتا ہے جیسے ہی دوسری بار لفٹ کا ڈور اوپن ہوتا ہے ایرک چیک کرتا ہے وہاں پر کوئی نہیں ہوتا وہ باہر چیک کرتا ہے باہر بھی کوئی نہیں ہوتا ایرک کہتا ہے کہ کوئی دسپریٹلی ایسا کرنا چاہ رہا ہے تاکہ کمپنی پر ایفیکٹ ہو جنگ جنگ کہتی ہے کہ ہم پولیس کو بلا لیتے ہیں ایرک کہتا ہے کہ نہیں میں کل اس معاملے کو دیکھ لوں گا ایرک کہتا ہے کہ مزو دورو نہیں میں آپ کو پروٹیک کروں گا یہ سنتے ہی جنگ جنگ اپنے آنکھیں بند کر کے اس کے قریب آ جانے لگتی ہے ایرک کہتا ہے مزو آپ یہ کیا کر رہی ہے کیا آپ ٹھیک ہو جنگ جنگ ایک دم ایمبرس ہو جاتی اور کہتی ہے میں ٹھیک ہوں اور اسے پوچھتی ہے کیا آج کی رات تم یہاں پر رکھ سکتے ہو پھر بتاتے ہیں کہ جنگ جنگ سوفے پر سوئی ہے اور ایرک چیر پر بیٹے ہوئے سو رہا ہوتا ہے جنگ جنگ کہتی ہے کہ 5927 تم سو گئے ایرک اپنے آنکھیں بند رکھتے ہوئے ہی کہتا ہے کہ نہیں کچھ بھی آواز آنے سے میں جلدی اٹھ جاؤں گا پھر بھی جنگ جنگ کو نین نہیں آتی جنگ جنگ کہتی ہے کہ 5927 تمہیں حجیب آواز نہیں آ رہی ایرک اپنے آنکھیں بند رکھتے ہوئے ہی کہتا ہے کہ نہیں جنگ جنگ کو پھر بھی نین نہیں آتی وہ اپنا کلپ اٹھا کر فیک دیتی اور جلدی سے سو جاتی ہے ایرک ایک جھٹکے میں اٹھ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے تو بس وہ ایک کلپ ہوتا ہے وہ کلپ کی طرف دیکھتا ہے اور جنگ جنگ کی طرف دیکھتا ہے اور کلپ اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیتا ہے اور جنگ جنگ کو ٹھیک سے چادر اڑاتا ہے اور کچھ چیر پر بیٹھ کر اپنے آنکھیں بند کر دیتا ہے اس کے آنکھیں بند کرتے ہی جنگ جنگ پھر سے اٹھ جاتی ہے اور اسی کو دیکھ رہی ہوتی ہے پھر ایرک جنگ جنگ کو پلین میں بٹاتا ہے جنگ جنگ کہتی ہے کہ تم نہیں آ رہے ہیں ایرک اس کا ریپلائی نہیں دیتا پائلٹ سے کہتا ہے کہ ٹیک آف کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے پلین کا ڈور بند کر دیتا ہے پلین ٹیک آف کر دیتا ہے ایرک اوپیزٹ پارٹی سے پائٹ کرنے لگ جاتا ہے تب ہی جنگ جنگ دیکھتی ہے کہ اس کے پاس گو مین مین بیٹا ہے اس سے کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ ہم دونوں کی پوفیکٹ میچ ہے تب ہی ڈر سے اس کی نیند کھول جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ چیر کھالی ہے لیکن باہر اسے ایرک دیکھ جاتا ہے جنگ جنگ جب باہر آتی ہے تو ایرک کہتا ہے کہ سوری میم میں نے بینہ پرمیشن ہی فرید سے کچھ چیزیں نکال لی کیونکہ بریکفاسٹ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے آپ بریکفاسٹ کریے جنگ جنگ بریکفاسٹ کے لیے بیٹھ جاتی ہے وہ پوچھتی ہے کیا تم بریکفاسٹ بھی بنا لیتے ہو تو ایرک کہتا ہے کہ ہاں کیونکہ مجھے ہیلڈی فوڈ کھانا ہوتا ہے جنگ جنگ کو ڈریم کی بات یاد آتی ہے وہ پوچھتی ہے کیا تم سپیڈ بورٹ ڈرائب کرتے ہو ایرک کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں پھر جنگ جنگ کو پلین کی بات یاد آتی ہے وہ پوچھتی ہے کیا تم پلین ڈرائب کرتے ہو ایرک کہتا ہے کہ نہیں پھر جنگ جنگ کہتی ہے کہ تم گھر میں کھالی ٹائم پر کیا کرتے ہو ایرک کہتا ہے کہ میں گھر کے کام کرتا ہوں جنگ جنگ پوچھتی ہے کیا تمہاری کوئی گل فرنڈ ہے اب کی بار ایرک سپرائز ہو جاتا ہے جنگ جنگ جلدی سے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں بتانا تو کوئی بات نہیں تب ہی جنگ جنگ کو ٹیکس میسج آتا ہے وہ کھڑے ہو جاتی اور کہتی ہے کہ انکل لیو کا ٹیکس میسج ہے وہ میرے ڈائڈ کے اچھے فرنڈ ہے میرے ڈائڈ تین سال سے مسنگ ہے ایرک کہتا ہے پہلے بریکفاست دو کر لو اور جنگ جنگ اس کی بات مان بھی جاتی ہے چپچا بریکفاست کرنے لگ جاتی ہے جنگ جنگ بائک نکالتی ہے یہ دیکھ کر ایرک پوچھتا ہے ملزو کہ آپ سیپلی ڈرائب کر سکتے ہو جنگ جنگ کہتی ہے کہ کار آٹ آف کیا سے دونوں کی سلپی نکالتی ہے اسے پکڑنے کا کہہ کے وہ اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر انکل لیو نے انہیں ایڈرس دیا ہوتا ہے جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو ایرک کہتا ہے کہ اسے ڈائرک جانا بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے تو جنگ جنگ کہتی ہے کہ ہم ایسے جائیں گے جیسے یہاں پر گھومنے آئے ہیں دونوں سویمنگ کوسٹم میں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جنگ جیسے ہی آئس کریم سٹال دیکھتی ہے تو خوش ہو کر کہتی ہے کہ مجھے آئس کریم کھانا ہے لیکن ایرک اسے سیریس فیس کے ساتھ دیکھتا ہے تو جنگ جنگ خود کو کنٹرول کر کے کہتی ہے کہ 5927 مجھے آئس کریم کھانا ہے ایرک اس کے لئے آئس کریم لینی چلے جاتا ہے تب ہی جنگ جنگ انکل لیو کو باہر دیکھتی ہے تو ان کے پاس چلے جاتی ہے جنگ جنگ انکل لیو کو دیکھتے ہی کہتی ہے کہ انکل لیو میں کب سے آپ کو ڈونڈ رہی تھی میرے ڈائٹ کے بارے میں آپ کو کچھ پتا ہے تب ہی انکل لیو اٹھ کر جنگ جنگ کا ہاتھ پکڑ لیتے اور کہتے ہیں کہ جنگ جنگ آئی ام سوری اور کچھ میں نہ کر انکل لیو کو لے جاتے ہیں جنگ جنگ کے پاس گومن من آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ڈرو مت میں تمہیں اس ڈیمن سے بچاؤں گا جنگ جنگ گومن من کو دھکا دے دیتی ہے جنگ جنگ کے بھی پیر میں لگ جاتی ہے تب ہی وہاں پر ایرک آ جاتا ہے ایرک پوچھتا ہے کہ میں زو کو کس نے ہرٹ کیا تو گومن من کہتا ہے کہ وہ تم ہے جس کے وجہ سے وہ ہرٹ ہوئی ہے کوکروش دیکھتے ہیں میرے چار ماسٹر سے تم کیسے بچ پاتے ہو اور ڈر کر چیر پر بیٹھنے جاتا ہے تو نیچے ہی گر جاتا ہے ایرک جنگ جنگ سے کہتا ہے کہ آپ کا چوکلیٹ فلیور سولڈ آؤٹ ہو گیا ہے میں آپ کو کہیں اور سیلا کر دے دوں گا جنگ جنگ گومن من سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ آنٹ سے کہوں گی رہی انویسٹیگیشن کی بات تو وہ میں کر کے رہوں گی اور میرے شہز تم لوگوں کو کبھی نہیں ملنے والے ایرک گومن من سے کہتا ہے کہ سن لیا مزو نے کیا کہا گومن من کہتا ہے کہ تم تو چپی رہو سیکویریٹی گارڈ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جنگ جنگ کے دل میں تمہارے لیے فیلنگ ہے کبھی نہیں وہ بس تمہیں ٹول کی طرح یوز کر رہی ہے جنگ جنگ گسے سے کوکنٹ فک کر مارتی ہے گومن من وہاں سے بھاگ جاتا ہے جنگ جنگ کہتی ہے کہ 5927 اس کے بات مت سنو وہ نانسنس کہہ رہا ہے لیکن اس کے اولٹا ایرک کہتا ہے کہ چلو چلتے ہیں آپ کو چوکلٹ ایس کریم کھانا تھا اور اسے گود میں اٹھا لیتا ہے وہ اسے گود میں اٹھا کر چل رہا ہوتا ہے اور آس پاس پین گیرے ہوتے ہیں جنے ایرک نے مارا ہوتا ہے زائیو ان دونوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ ایرو لیتی ہے اور ایرک کے طرف ایم کرتی ہے